پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وانگ کورپ سے ایک جوائن کر لیتا ہے جسے جوائن کرنے کے بعد اسے ایک مارشل آٹ کومپیٹیشن میں جانا تھا اس لئے وہ باقی سارے ڈیسائپل کے ساتھ وہاں جانے کے لئے نکل جاتا ہے وہی دوسری طرف تینگ کے گرنپا نے ایک دوسرے ایلڈرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہوتا ہے جس کے پاس ایسی پاورز ہے کہ وہ کسی کو بھی آسانی سے ڈھون سکتا ہے اور اس کی مدد سے تینگ وانگ لنگ کے پینٹس کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تاکہ انہیں ختم کر سکے اور انہیں ختم کرنے کے بعد وانگ تو اپنے آپ ہی وہاں پر آ جائے گا ادھر وانگ جس ماسٹر کے ساتھ نکلا ہوتا ہے وہ ماسٹر ہی سارے کے سارے ڈیسائپل کی سول سلپ کو برباد کر دیتا ہے اس لئے سے بھی ڈیمن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن وانگ نے اپنی سول سلپ کو توڑ دیا تھا جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہ یہاں کا موسم کافی سہانہ تھا سارے لوگ خوشی عمل آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے روز مرنا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں لیکن سب ہی اس بات سے انجان تھے کہ کچھ ٹائم بعد ان کا سب کچھ بدلنے والا ہے وہی ہم ایک چھوٹی سی پارٹی کے اندر وانگ کے پیرنٹس اور اس کے انکل کو بھی دیکھتے ہیں جو سب ہی وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب وانگ کے انکل وانگ کے پیرنٹس سے کہتے ہیں آپ لوگوں کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پوری ام امید ہے کہ وانگ جل سے جل آپ سے ملنے کے لیے آئے گا اور جس دن وہ آئے گا اس دن بھی ہم ایسی ایک چھوٹی پارٹی رکھیں گے تب ہی وہاں پر وانگ کا دوست بھی آ جاتا ہے جس سے ملنے کے لیے اس کا دوسرا والا دوست جاتا ہے اور یہ دونوں وہی تھے جن دونوں کے ساتھ مل کر وانگ ہانگیو سیٹ کے اندر پہلی بار جوائن ہونے کے لیے گیا تھا وہ دونوں وہاں پر وانگ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہماری تو کلٹیویشن بڑی ہی ہے لیکن ہمیں وانگ کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ اس کے کلٹیویشن کہاں تک پہنچ چکی ہے مجھے تو پوری امید ہے کہ وانگ ہم سے کہیں گناہ زیادہ آگے ہوگا جس کے بعد وہ دونوں بھی کھانا کھانے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تبھی چاروں طرف کا موسم بلکل بدلنے لگتا ہے اور آسمان میں ایک بہت بڑا اور بھائیانک میرر آ جاتا ہے جو کہ وہی میرر تھا جسے ٹینک کے گرنپا کے ساتھی والے ایلڈر نے بنایا تھا اور اس کے مدد سے وہاں پر وہ ایلڈر اور ٹینک کا گرنپا بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر تو سارے کے سارے لوگ حیران تھے انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کیاکن یہ دونوں ہے کون وانگ کے جو دونوں دوست ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انسسٹر ہوں گے اس لئے وہ اس کے سامنے گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آپ یہاں پر کس کام کے لئے آئے ہیں تب ٹینک کا گرنپا کہتا ہے میں یہاں پر کسی کو ڈھونڈنے کے لئے آیا ہ دوسری طرف ہم وہاں کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کافی سارے ڈسائپلز پڑے ہوتے ہیں جو اسے ماننے کے لئے اس کے پیچھے پڑے تھے وہ اسے کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے تو سارے قسائے لوگوں کی باڈی کو کیپچر کرنے کہا تھا جو کہ ہو بھی چکی ہے لیکن صرف تمہاری باڈی باقی ہے نہ جانے تمہارے اندر ایسی کون سے خاص بات ہے جس کی مدد سے تم نے اپنی سول سلپ کو ڈسٹروئ کر کے خود کو آزاد کر لیا ل لیکن یہ بہت دیر تک نہیں چلے گا ہم تب بھی تمہاری باڈی کو کیپچر کر لیں گے اس کے بعد ہمارا لیڈر فاؤنڈیشن لیول کے لیڈ سٹیج پہ جا کر ایک بہت خدرناک مانسٹر میں بدل جائے گا یہ سن کر تو وانگ بھی حیران تھا اور وہ دوبارہ سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے ادھر ٹینک کا گرنپا جس کا نام پوجیان ہے وہ وانگ کی جتے بھی ریلیٹیو ہوتے ہیں ان سبی کی سول پاورز کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی مدد سے یہ پتہ لگا سکے کہ ابھی وانگ کہاں پر ہے اور جیسے ہی وہ ان کی سول پاورز کو کلیکٹ کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جتنی بھی بلڈ لائن ہے وہ سبی آپس میں جڑی ہوئی ہے اور اس بلڈ لائن کی مدد سے وہ ایک منٹ کے اندر ہی وانگ کا پتہ لگا لیتا ہے کہ آخر وانگ ابھی کہاں پر موجود ہے اس کا ساتھی ایلڈر اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے آپ ان لوگوں کو چھوڑ دو آپ کو وانگ کا تو پتہ چلی چکا ہے اس لیے بنا مطلب ان لوگوں کی جان لینا صحیح نہیں ہوگا لیکن فوجیان تو اس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ صدا وانگ کے سب کانشیس مائنڈ کو وہاں سے ٹیلیپورٹ کرتے ہوئے اس کے گاؤں میں لے آتا ہے جہاں پر وانگ کا پورا مائنڈ تو اس کے گاؤں میں پہنچا تھا لیکن اس کی فیزیکل باڈی ابھی اسی جنگل میں ہوتی ہے تب وانگ اپنے سامنے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر ایک دم زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جیسے بھاگتے ہوئے وہ ان کے سامنے سے آر پار ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر صرف اس کا مائنڈ ہے اس کی فیزیکل باڈی تو اسی جنگل کے اندر موجود ہے تب وانگ وہاں پر فوجیان کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے آخر تم یہاں پر کرنے کے لیے کیا آئے ہو تب فوجیان اس سے کہتا ہے تم نے میرے پوتے کو مار دیا اس کا بدلہ میں تمہارے پورے کھاندان اور ساتھ ہی اس پورے گاؤں کو ختم کر کے لوں گا یہاں تک کہ کوئی کتا یا بلی نہیں بچے گا اس گاؤں کے اند یہ پورا کا پورا گاؤں بس ایک سیکنڈ کے اندر خندر میں بدل دوں گا میں جس کے بعد وہ وہاں پر کسی ایویل کو سمن کر لیتا ہے اور وہ ایویل اتنا خطرناک تھا کہ وہ چار طرف عجیب سا سموک فیلانا شروع کر دیتا ہے اور اس سموک کے سمپک میں کوئی بھی آئے گا وہ وہی پر ختم ہو جائے گا ادھر وانگ کو سوچ سمجھ پاتا اس جنگل کے اندر وہاں والے ڈیسائپلوں سے پکڑنے کے لئے آ جاتے ہیں اس لئے وہ وہاں پر ایک فارمیشن ب تنا دیتا ہے تاکہ کچھ دیر تک وہ اپنی فیزیکل باڈی کو بچا سکے اور تب تک اس کا مائنڈ اس کا گاؤں میں ہوگا اور وہ سب دیکھ پائے گا کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے تب جیسے وہ دھوان کچھ لوگوں کو چھونا شروع کر دیتا ہے وہ سب ہی وہاں سے ایک سیکنڈ میں دھویں میں بدل کر اس ڈیمن کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ فوجیان کا تھا تب وانگ کے انکل فوجیان سے کہتے ہیں آخر تم یہاں پر یہ سب کیوں کر رہے ہو ہم نے تو تمہارا کچھ بگ بھی نہیں ہے تو یہ سب کرنے کا آخر کیا ہی مطلب ہوا لیکن تب فوجیان ایک خطر ناغ اٹیک وانگ کے پیرنٹس کے اوپر کرنے والا ہوتا ہے وانگ جب اپنے پیرنٹس کو بچانے جاتا ہے تو وہ انہیں نہیں بچا پاتا کیونکہ بس یہاں پر اس کا مائنڈ ہے اس کی فیزیکل باڈی نہیں ہے لیکن فوجیان تو اتنی آسانی سے وانگ کے پیرنٹس کو نہیں مارنا چاہتا تھا اس لئے وہ دوسرے کسی انسان کو مار ڈالتا ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے وانگ کو تر ترپاؤں جتنا میں نے اپنے پوتے کو کھونے کے بعد ترپاؤں ویسا ہی ترپے گا وانگ بھی تو اپنے گاؤں اور خاندان کے اتنے سائے لوگوں کو مرتا ہوا دے کر وانگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوجیان سے کہتا ہے میں نے تمہارے پوتے کو مارا تھا اور اس کی ساری کی ساری کلٹیویشن پاور چورا لی اور ابھی میں کاسیا ویلی کے اندر ہوں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ اور مجھے کاسیا ویلی کے اندر ہی مار کے دکھا ان نیردوش لوگوں کو مار کر تجھے کیا ہی ملے گا تب فوجیان اس سے کہتا ہے مار دوں اور تجھے وہ بھی اتنی آسانی سے ایسا تو میں نہیں ہونے دے سکتا بہلے میں تجھے اتنا ترپاؤں گا کہ تو خود مجھ سے مرنے کی بھیق مانگے گا یہ سن کر وانگ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے فوجیان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی فیزیکل بوڈی اسی کاسیا ویلی کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا جتنا بھی ایٹیک تھا اسی فورمیشن کے اوپر لگ جاتا ہے جو اس کا بنایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ فورمیشن ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اب وہاں کے سارے ڈیسائپل اسی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر فوجیان پورے کے پورے گاؤں کو برباد کر رہا ہوتا ہے جہاں سارے کے سارے لوگ بس جل سے جل مارے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اس دھومے کے سمپرک میں آتا ایک سیکنڈ کے اندر ہی وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے انہی لوگوں میں وانگ کے جو دونوں دوست ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی شامل ہوت ادھر وانگ اب اتنا زیادہ غصہ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اس کی سنو پاورز باہر نکلنے لگتی ہے جو کہ اس نے اسے ٹیکنک کی بدولت سیکھا تھا اور وہ پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر موجود جتے بھی ڈیسائپل اور وہ ماسٹر ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ہی برف میں بدل جاتا ہے کیونکہ ابھی وانگ کے غصے کی کوئی سیما ہی نہیں تھی اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر سارے لوگوں کو وہاں پر ختم کر دیتا ہے تب اس کی اتنی پاورز دیکھ فوجیان کا ساتھی ایلڈر جو ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے یہ وانگ تو مجھے کافی زیادہ پاورفل دکھائی دے رہا ہے اور اس سے پنگا لینا ہو سکتا ہے تمہیں بھاری بھی پڑ سکتا ہے لیکن فوجیان کو اس سے کہاں کوئی فرق پڑنے والا تھا وہ اب سیدھا وانگ کے انکل کو ماننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ساتھی ایلڈر اس سے کہتا ہے اسے زندہ چھوڑ دو یہ ہمارے آگے کام آ سکتا ہے اس لئے وہ اسے زندہ چھوڑ دیتا ہے اد وانگ کے دونوں دوست کافی اداس ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بھی پریوار پورے گاؤں کے طرح ختم ہو چکا تھا جس کے بعد فوجیان ان دونوں کے اوپر بھی اٹیک کر کے انہیں وہاں سے دور فیک دیتا ہے لیکن وہ باقیوں کی طرح راکھ میں بدل کر گائب نہیں ہوئے تھے شاید فوجیان نے ان دونوں کو بھی زندہ چھوڑا ہوگا ادھر اب صرف وانگ کے پیرنٹس ہی بچے ہوتے ہیں جو لوگ بھی دھوائی کے سمپرک میں آ کر ختم ہونے والے تھے یہ دیکھ کر وانگ کو کافی زیادہ گ جو اس نے اپنے فادر کو دیا تھا اور اسے دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ اس پل کو توڑ دیں گے میں ایک سکنڈ کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں گا اس لئے وہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے آپ جلدی سے اس پل کو توڑ دو میں یہاں سے آپ کو بچانے کے لئے وہاں پر آ جاؤں گا لیکن اس کے پیرنٹس اس کے لئے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پر وانگ کو لاکر اس سے بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے جس چیز کو دیکھ کر وانگ اکدم اداس ہو جاتا ہے تو کیا وانگ اپنے پیرنٹس کو بچا پائے گا یہ ابھی ہمیں اس اپیسوڈ میں نہیں دکھایا جاتا اور پھر اس ہن دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس پر ووچنگ